ہم بات کر رہے تھے راجستان کی اتیاز کی راجستان کی اتیاز کے انترکت کافی کچھ پڑھ لیا تھا پہلے بھی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے میوار کیس رانہ سانگ کی باتیں کر رہے تھے اور کافی کچھ ہم نے دیکھا تھا اس کے بارے میں اور لگ بگر اینڈ تک پہنچ گئے ہم نے اینڈ کر دیا تھا رانہ سانگہ کا اور کچھ موٹی موٹی باتیں میں کی ریوائز گرہ دھتا ہوں بات میں ہم چلے گا چلے گئے ہم نے دیکھا کھاتولی کا ید ہوا پھر کون ڈسہ کی دوور بھئی باڑی کا ید ایک ہاتھ ایک پیر چلے گئے تو کونسے ید میں ہاتھ ایبراہیم لوڈی ساتھ ہوا تھا یہاں پر دونوں یدوں میں پراجیت ہم نے دیکھا تھا گاغرون کے پراجیت ہوا پراجیت ہوا پراجیت ہوا بیانہ کا ید ہوتا ہے سولہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو اس کے بعد میں اس کا آقا دونوں میں ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں پر کونسی پاتی پرون کی نیتی اپناتا ہے کون اپناتا ہے بھی رانہ سانگا اپناتا ہے رانہ سانگا اس کے تحت پوری کے پوری ہندو ساس کو کو نمترن دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ ہندو ارثات ہندی کے نیچے لڑی ہے کیا کریے بھئی جھنڈے کے لیچے لڑی ہے اور یہ کرتا ہے اسی کے ساتھ بات کریں اسی کے ساتھ بات کریں تو پیردوس کو کیا کرنی پر دیکھیں گا یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں کسی کا انتیو کیا رہی ہوتی ہے کچھ آتا ہے کجیاد کا جدو گوشت کرتا ہے تم کا گرم آپ کر دیتا ہے اور سب آتی ہے بھرت پور میں ہوتا ہے آسیر بات سہمہ کیا ہوتا ہے جو رڑی رڑی ہے اور سی سانگا اور شاہد ہے اور سنگا کو باہر نکالا جاتا ہے باہر نکالا ہے جہر دی دیا جاتا ہے سنگا کی چیزیں مکر ماندکی جب اور یہاں تک باتے اور کس کے ساتھیوں اب کنڈیشن کیا ہے اس کے بعد جو ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں کہ بات کرنے جا رہے ہیں کیا سیچویشن دیکھئے رانہ سانگہ کیا رانہ سانگہ کون ہے بھئی رانہ سانگہ اور رانہ سانگہ کی تو کی بات کریں پیارشاتھیوں جہاں پر سب سب دیکھنا ہے آپ کو کیا دیکھنا ہے دیکھنا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو پتر تھے تو پتنیاں तो کون تھی ایک تو سانگہ کی پاس بات کریں ایک تو دھن کور کون کون کور تھی بھائی ایک تو دھن کور اس کی پتنی بات کریں کون تھی پتنی اور دوسری تھی کرماتی تھی کارما پتی ہڈاؤ کی بیٹی تھی کارماتی تھی کارما اگرما پتی ہڈاؤ کی بیٹی تھی اب اس سے جو پتر پرابط ہوتے ہیں اس کو اس سے جو پتر پرابط ہوتے ہیں وہ تو پتر پرابت ہوتے ہیں تو بھوج راج ایک تو بھوج راج اور ایک رتن چین کون ہوتا ہے ایک تو بھوج راج ایک تو بھوج راج پرابت ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رتن سنسی ستن اور اس سے کرما ہوتی سی جو پتر پرابت ہوتے ہیں اس کے کیا پرابت ہوتے ہیں یہ کیا ہے پتر چاہے بھئی پتر تو در بھی پتر ہے پتر اب اس سے پتر پرابت ہوتے ایک تو یہاں پر بکرمہ دیتے اور ایک ہوتا ہے کون ہوتا ہے دو پتر اس کے پرابت ہو جاتے دو پتر اس سے پرابت ہو جاتے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دونوں پر ملا کر کار جاتا ہے کیا کنڈیشن کہ یہاں پر جو ساسنکال مانا جاتا ہے دیکھئے گا سیچویشن کیا آتا ہے آجاتی جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بھوجراؤ ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میرا کا بیوہ ہوا تھا کہ اس کا بیوہ ہوا تھاw الگا بھیرا کا بیوہبر اگر اس کیسے رائے آیا ہوا ہے اس سے لا میرا کا بیوہ ہوا تھا اس سے امیرہ کا بیوہ واتا مہرتا کی قطن شنگ دیوں تھی بھی میرا بائی اور اس کا بیوہ آ تھا اب بات کریں رتن شنگ اب رتن شنگ پات کرتے ہیں اس کا گناہ سانگا کے بار یہاں پر ساسک بنتا ہے کون بنتا ہے بھئی رتن شنگ ساسک بنتا ہے تو یہ 1528 سے 1531 دیکھیں گا رانا ساسک بنتا ہے کان تک سال مانا جاتا ہے 1529 سے 1528 تک رانا ساسک بنتا ہے اپکا رتن شنگ اور رتن شنگ کے بعد جو ساسک بنتا ہے 1531 سے لے کر 1531 سے لے کر 1531 سے لے کر کب تک مانے گا بھئی 1531 سے لے کر 506 کب تک بنتا ہے 506 کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ ساسک بنتا ہے 303 سے لے کر چھتا ہے یہاں پر یہ ساسک بنتا ہے اس کے بعد 1533 سے لے کر کون بیچ میں کون آ جاتا ہے بنبیر آ جاتا ہے کون آ جاتا ہے اس کے بعد 1533 سے لے کر اور پندرہ سو بھتر تک کب پندرہ سو بھتر تک کون ساسک بنتا ہے یہاں پر ان کے بیچ میں کون آ جاتا ہے ایک شال کے لیے بنبیر آ جاتا ہے ڈاسی پتر مانا جاتا ہے ڈاسی پتر بنبیر جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تو ادھے سنگھ کو مارنا چاہتا ہے لیکن بورا دھائی پرنا دھائی کے سایوگ سے ادھے سنگھ کو بچا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بیچ میں کا آ جاتا ہے یہ بنبیر کو مار دیتا ہے اور کہا جاتا 1533 کا ساسک ڈیسے پرکار سے ساسک ہوتا ہے ساسک ہونے اس کے بعد میوار شخص ڈیون بن جائے گا آپ کا ڈیوار کا سسک پرتاب بنتا ہے اس کے بعد کون بنے گا پرتاب پرتاب 1572 سے لے کر 1572 سے لے کر کون تک بنتا ہے 1572 سے 15 sos Soldier میں تک کب تک بناتا ہے 500 اور اس کے بعد پرتاب کے بعد امر سنگھ کون بنتا ہے امر سنگھ ساسک بنتا ہے کون بن جاتا ہے ہمار سنگھ پندرہ سو سنتیان میں سے لے کر اندرہ سو سنتیان میں یا اندرہ سو سنتیان میں سے لے کر بنتا ہے اس طریقے سے یہ میوار کے ساسک بنتے ہیں اب condition کیا ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رتن سنگھ بات کرتے ہوئی رتن سنگھ اور رتن سنگھ کا جو یہ رتن سنگھ ایک بار کیا ہوتا ہے بندی میں ایک اتصاو منایا جاتا ہے کونسا اتصاو منایا جاتا ہے بھئی ایک اتصاو منایا جاتا ہے اور اتصاو میں بھاگ لینے کے لیے یہ جاتا ہے کونسا جہاں ملہ ہڑا بھونڈی کا سا سکتا اور یہاں پر کونسا اہیڑیا اتصاو منایا جاتا ہے کونسا اہیڑیا یا آخیٹ اتصاو منایا جاتا ہے اہیڑیا آخیٹ 1531 میں یہ کس کے ساتھ دوستی تھے اور کہا جاتا ہے دوست دوست تھے تو اسی چکر میں کہا جاتا ہے کیسے اب کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس کی پتنی کا بیوہ اس کی پتنی کا بیوہ اس سے ہو جاتا ہے اس طریقے سے چکر تھا ان کا اس کارن کا جاتا ہے کہ یہ مارنا بھی چاہتا تھا اور کہاں پر بھونڈی کا بھونڈی کونڈ کی کا کونڈ بھائی جو سورج مل ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے بلہ بلاتا ہے کس پر اہیڑیا اتصاو پر بھونڈی کے سورج مل اہیڑیا اتصاو پر اہیڑیا اتصاو پر اہیڑیا اتصاو پر اہیڑیا اہیڑا گھونڈ دیکھیں رتن ٹین گھو بھولیا اب دیکھیں کیا کنڈیشن جس کو بھولیا ہے آپ اب بھونڈی بھولیا اور بھونڈی بھولانے کے پشت کیا ہوتا ہے ان کے بیچ میں یہ دونوں آنکھت کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں کونڈ اگر کھیلنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور آنکھت کھیلنے کے جانتے ہیں جنگل میں جا کر ان کی دونوں کے بیچ میں کچھ کا سنی ہو جاتی کہ دونوں لڑ جاتے ہیں آپس میں ایک تو بھون کا سورجمل کون کا سورجمل رتن سنگھ دونوں آپس میں لڑ جاتے ہیں لڑ جانے کے پشتہ پیر دوستو کیا ہوتا ہے کہ یہ سورجمل کس کو رتن سنگھ کو کٹار کے مار دیتا ہے مار دینے کے پشتہ کہا جاتا ہے یہ مرا سمجھ لیتا ہے مر گیا بھائی اور یہ وہاں سے توڑا سا ادھر ادھر جاتا ہے تو جو اٹھ کر ایک کٹار کی اس کے بھی مار دیتا ہے اس کے مار دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ دونوں کے آپس میں کٹاریں لگ جاتی ہے جس کاران دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے رتن سنگھوں نہیں پر ہو جاتی ہے بلاتا ہے بلائی اسی سمیں شمیں دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے دونوں 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 آپس میں آپس میں لڑ جاتے ہیں اور دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے اور دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے دونوں کی مرتی ہو یہ جہاں رکھنا ہے ارثات یہاں پر گیا تھے آکھیٹ کھیل لیں دونوں ہی لڑ جاتے ہیں وہ کے دونوں کی مرتی ہو جاتے ہیں مرتی ہو جانے کے بعد کوش شرک بھی کچھ سپتے ہیں تو مرتی ہو جنگیں distant اور پاس جو سپتے ہیں رہی کا ماگٹلاہ دوست کب میں ہوتا ہے 1537 لے لے کر 1536 تک ساسک رہتا ہے اور یہ وکرمہ دیتے ہیں یہاں پر ساسک بن گیا ساسک بن گیا ساسک بن جاتا ہے اس کے سامنے کیا چنو ساسک بن تہا ہے اب کو ندی تھی کون رکشی کا کھایا تھا کرما ہوتی کون بانی تھی یہ انتی محلہ سنرکش کی بھی مانی جاتا ہے میں بھی انتی محلہ سنرکش کا بھی مانی جاتا ہے سنرکش کا کون بنتی اس کی ماتہ بنتی اور اسی دوران کہا جاتا ہے کہ 1533 میں میں یہ ساسک بنا پر آن 1533 میں کیا ہوتا ہے 1533 میں گزرات کا باد دور ساتھ اس کے اوپر آکرمن کرنے کی سوچتا ہے اور آکرمن کرنے ہی آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کون کرما ہوتی تو رنثمبور کی جاگیر دے کر اس سندھی کر دیتی ہے تب 1533 میں سندھی کر لیتی ہے سندھی کرنے کے پسچات یہ واپس چلا جاتا ہے گزرات کا باد دور ساتھ لیکن 1534 1333 میں واپس آتا ہے یا 1534 میں واپس چٹھون گھر کے اوپر آکرمن کرتا ہے 1534-33 میں چاہتے ہویا واپس آیا تو اس کو اور دیشن کو پہر دوستو دیشن کو پہ بیش دیتی ہے یہاں سے نکال کر کام بیش دیتی ہے اس کو رب دیشن کو پہ بیش دیتی ہے کنڈی اپنے نانی کے بھیج دیتی ہے ارچارپ نانا کے یہاں دونوں کو بھیج دیتی ہے اب یہاں پر کرما ہوتی اکلی بچ جاتی ہے دیولیہ کا کون باکسنگ کو بلاتی ہے دیولیہ کے باکسنگ کو بلاتی ہے اور دیولیہ کے باکسنگ کو بلا کر کہا جاتا ہے باکسنگ کے نتقل میں یہاں پر پندرہ سو چوٹے ہیں جہاں پر کیشریہ کیا جاتا ہے اور ادھر سے بادور شاہ کیا کرتا ہے آکرمہ کرتا ہے اسی دوران اس سے پہلے کرمہوٹی کس کو ہمائی کو راکھی بیج دیتی ہے ہمائی کو راکھی بیج سمیت کون ہمائیو ساسک بن چکا تھا کون بن چکا تھا دلنے کا ساسک یا مبل بادشا کون تھا بھئی ہمائیو تھا ہمائیو کو پاس راکھی بیج ہمائیو جب تک آیا ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ آکرمہ کر دیتا ہے کون بات دور سا تو ہمائیو آتا ہی نہیں جب آتا ہی نہیں ہمائیو تو کہا جاتا ہے کہ دیولیہ کی باکسنگ کو بلاتی ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ تو کیسریہ کر اور میں جوہر کرتی ہو ڈیاز جگت میں اس کا کون سے درگ کا درگ کا کہاں کا توڑ کا یہ ساکہ مانا جاتا ہے کون سا ساکہ مانا جاتا ہے بھئی دوسرا ساکہ مانا جاتا ہے پرتم ساکہ تو پندرہ سو ساٹرہ 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 میں ہوا کب ہو آتا ہے تو یہ پہلا تو رتن سنگھ کے ٹائم پر ہوتا ہے تیرا سو ایک میں دوسرا ساکہ ساکہ کو ہوتا ہے یہاں پر کون سا ساکہ ہوتا ہے بھئی سا ساکہ ہوتا ہے اور تیس ساو دے سنگھ کے ٹائم پر ہوتا ہے تو یہ پرتم ساکہ مانا جاتا ہے اس میں کرماؤتی جوڑ کرتی ہے اور پرتم کا دیو سی ساکسنگ دیوالیا جو پرتم کا جاتا ہے جی کیا کرتا ہے اس میں کشریہ دھاران بہتا ہے اس طریقے سے یہ سب سب پہلے کیا پیار دوستو دیکھے جب میں ligتے ہیں جو میں نے بہتے ہیں سب سے پہلے کیا آپ چاہتے ہیں یہ الپائیو میں ساسک بانتا ہے کیا یہ الپائیو میں ساسک بانتا ہے بنتا بائیو میں ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ سنرکشی کا 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 کون بنتی یہاں انتیم سنرکشی کا مانی جاتی ہے یہاں انتیم سنرکشی کا مانی جاتی ہے سنرکشی کا مانی جاتی ہے اب بات کریں تو اس کے سامنے کیا ہوا تھا میں نے ابھی تھوڑ پہلے بتا تھا 1533 میں कون آکرمن کرتا ہے بھئی 1533 میں 1533 میں 1533 میں 1533 میں 1533 میں رات کا رات کا بہادر سا بہادر سا بہادر سا آکرمن کرتا ہے کرتا ہے توڑ پر آکرمان کرتا ہے توڑ پر آکرمان کرتا ہے کیا توڑ پر توڑ پر آکرمان کرتا ہے کیا کرتا ہے آکرمان کرتا ہے لیکن 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 کرماؤتی کرماؤتی سے سندھی کر سندھی کر سندھی کر سندھی کر رن تھمبور کو بہادر شاہ کو دے دیتی ہے بہادر شاہ کو دے دیتی ہے دیتی ہے اس سے سندھی کر لیتی ہے سندھی کر کے اس کو بہادر شاہ کو دے دیتی ہے حضور صلی Wayne ویمی یا وقتدور شاہے سے سندھی کر سندھی کر سندھی tears کیا ہے جہاں پر اس سمیں تو باد دور سا واپس لوٹ گیا پندرہ سو تیتیس مو لیکن پونہ اس کی اچھا جاگرت ہوٹی ہے اسی دو رانگ کیا کرتی ہے کرما ہوتی مائیو کو راکھی بھیجتی ہے کیا کرتی ہے کرما ہوتی کیا کرتی ہے مائیو کو راکھی بھیجتی دیکھیں گا کرما ہوتی کرما ہوتی مائیو کو راکھی بھیجتی ہے اور ساہیتہ مانگتی کیا کرتی ہے اور ساہیتہ ساہیتہ مانگتی ہے ٹھیک ہے تیکھنو بھائیو آیا ہی نہیں بھائیو نہاں پر آیا ہی نہیں اور کہا جاتا ہے کہ باد دور سا باد دور سا ڈیو ڈیو ڈی ہے بھئی یہاں پر کیشریہ کون کرتا ہے بھئی دیوالیا 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 کے باگشی کون کرتا ہے پاگ اوٹی اور آ جاتا ہے کہ یہاں پر جوہر کس کے دوارہ کیا جاتا ہے جوہر کس کے دوارے کیا جاتا ہے اور جہاں پر کیا ہوتا ہے اس ید میں اس ید میں بھئی آکرمن کرتا ہے اس ید میں کہا جاتا ہے کون جد میں بہدور سا وجہ ہوتا ہے اس ید میں اس جد میں بہدور سا بہدور سا وجہ ہوتا ہے ہوتا ہے اور توڑ پر توڑ پر ادھکار کر لیتا ہے توڑ پر ادھکار توڑ پر ادھکار کر لیتا ہے کون پر ادھکار کر لیتا ہے توڑ پر ادھکار کر لیتا ہے اور 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 کیسر یا اس کی دورہ کیا جاتا ہے وہی کس کے دورہ ڈیولیہ کے باأ سنگھ کے دورہ اور یہ ان سن یود کا اس دور کا دوسرا ساکھا کہلاتا ہے یہاں کون抽 کونسا کہلاتا ہے پہر دوست کو اب کون بہدرسا اس دلگ پر ویجے پرابط کر دیتا ہے اور پیجے پرابط کر کے ایک شین ایک شین کو یہاں پر نیوک کر دیتا ہے ایک شینہ پتی کو یہاں پر نیوک کر دیتا ہے اور نیوک کر کے جاتا ہے قرآن ملک بمبانی کس کو نیوک کر کرکے جاتا ہے تو بہدور سا بہدور کا کس کو نیوک کرتا ہے بھائی نیوکت کرتا ہے کہاں پر توڑ کرتا ہے توڑ کرتا ہے توڑ میں توڑ کرتا ہے برحان پھل دیکھیں گا توڑ کر نیوکت کرتا ہے اور توڑ پر کس کو نیوکت کرتا ہے یہ کرتا ہے بھائی بھائی ملک بھمبانی کس کو نیوکت کرتا ہے برحان برحان بھول بھولک بھولک بھمبانی بھولک 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 کس کو نہیں ڈیوکت کر دیتا ہے چاپ کہنے مسی triste have to کر دیتا ہے بہدور سا اور یہاں سے چلا سا جتا ہے جب aming رہ ですね shin Spot نبانے کا اوشورک ہو دیا کہا جاتا ہے اس کو ہوس آتا ہے ہوس آتا ہے کہ جہاں پر کیا کنڈیسٹ ہے جب ہمائیو آتا ہے جب تک کرما ہوتی جب تک کر چکی ایسے تو رانہ سانگا کی مرتی 1528 میں ہو گئی تھی رانہ سانگا جی پتنیتی کرما ہوتی اس کو جوہر اسی ٹائم پر کر لینا چاہیے لیکن اس سمیں کہا جاتا ہے کہ اس کے گرب میں میلائیں جوہر نہیں کرتی اس کارن اُس نے جوہر نہیں کیا خواستہ سانگا مرتیوں کے شمیں جوہر نہیں کیا تھی اس جنواری 1528 کو کس کی سانگا کی مرتی ہو جاتی ہے سانگا کے مرتیوں کہاں پر اریچ نامر کے چان پر ہو گئی تھی اور کہا جاتا ہے اسی کارن اِس نے جوہر نہیں کیا تھی وہ ماتھیں چل رہا تھا جوہر تو وہ اس ٹائم پر کرتے ہیں باد دورسہ کے آخرمن کے دوران اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیاس جگت میں ترک کا دوسری نمبر کا ساکھا کیا کہلاتا ہے بھی دوسری نمبر کا ساکھا کہلاتا ہے سمجھ میں آگیا چلیے پھر آتا ہے کون ہمائیو کون آتا ہے ہمائیو آتا ہے اور اس کو باد دورسہ کو یہاں سے خدیڑ دیتا ہے کون آتا ہے ہمائیو کب آتا ہے 1535 میں کب آتا ہے جب یہ 1535 میں آتا ہے جب یہ جوہر کرچو کی 1535 میں آتا ہے اور 1535 میں آتا ہے آتا ہے اور باد دورسہ کو بہاد دور سہاں کو یہاں سے خدیڑ دیتا ہے جہاں سے چٹوڑ سے جہاں سے خدیڑ دیتا ہے خدیڑ دیتا ہے اور اور وکرمہ دکتی کو پونہ ساسک بنا دیتا ہے وکرمہ خدیڑ دکتے کو ساسک بنا دیتا ہے کیا ساسک بنا دیتا ہے کہ کون ساسک بنا دیتا ہے بھئی خدیڑ دکتے کو واپس ساسک بنا دیتا ہے اب یہاں پر کھیل قتم باد دورسہ کا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سیچویشن کیا ہوتی یہ باد دورسہ آتا ہے اور باد دورسہ یہاں پر ادھکار کر لیتا ہے اور ملک بمبانی کو یہاں پر نیوکت کر کے چلا جاتا ہے لیکن کون آتا ہے بات میں بھومائیو آتا ہے اس راکھی کا مطلب سمجھنے آتا ہے بھومائیو کو اور وہ اس خرم کو نبانے کے لیے آتا ہے لیکن دیری ہو چکی ہے دیری کیا ہو چکی ہوتی ہے تاکھی کس نے بیچی تھی بھی راکھی تو بیجی تھی بھی کرما ہوتی نے بھی اور کرما ہوتی جہاں تک بر کر چکی کیا کر چکی ہوتی ہے بھئی جوہر کر چکی ہوتی ہے جب کرما ہوتی نہیں کلی تو وہاں کا واپس ساسک بہت دورسہ کو یہاں پڑھتا ہے اور واپس ساسک بنا دیتا ہے بھئی واپس چل جاتا ہے کہ پہر دوستو یہ اب یہاں تک کی جانکاری ہوں ہو جاتا ہے اب کنڈیسن یہ ہوتی ہے کہ واپس کون بن گیا بکرما دیتے بکرما دیتے ساسک بن گیا ساسک بن جانے کے بعد کیا کنڈیسن ہوئی یہاں پر کچھ سمی پشات یہاں ایک داسی بنویر خلال سا جاغرہ تو تھی یہاں پر بات کریں بکرما دیتے ساسک تھا ہی تھی اس آسانکال چل رہا ہے ابھی بکرما دیتے مدیسن بکرما دیتے کئا تھا ساسک تھا چاہتا گئی ہے ساسک تھا ساسک تھا تو کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کون بی ایسی پتر بنویر دیتا ہے یہاں پر کو یہاں پر موت کے گھانٹ کس کو مار دیتا ہے مار دینے کے پششات کی تلوار لے کر کان جاتا ہے محل میں جاتا ہے کان جاتا ہے بھی ادھے سنگ کے محل میں جدا مدرد کرمار دیا تلوار لے کرو بنویر کو معدی بھی بھر کو یہ بنویر کو مار دیتا ہے مار دیتا ہے مرد بنویر کو مار دیتا ہے مار دیتا ہے مار دینے کے پرشار کیا کنڈیشن پیار دوستو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ہے کون یہاں پر کنڈیشن کیا ہوتی ہے تو بنویر ہے کون پیار دوستو بنویر بنویر اب کس کی بنویر بڑھتا ہے یہاں پر اس محل کی طرح بڑھتا ہے اس کی طرح بڑھتا ہے بھئی ایک محل کی طرح بڑھتا ہے جس میں آجاتا ہے ادھر یہ محل ہے محل میں کس کا لالن پالن ہو رہا تھا کہ محل ہے کہ محل ہے محل منکلہ چاہتے لائم پارلن ہو رہا تھا تو محل کو ر Corinthians کرتا ہےó یہ دائمہ llegdig ہے کہ نازم ہے یہاں پہ لگاورا تھا کہان لگاورا ہے اس پرقاس ہے یہاں پر لگاورا تھا اس پرقاس ہے اور یہ ڈائیمہ کونٹی بھئی یہ دائیمہ کون پننہ دائی کون پننہ پننہ قرآن پننہ دائی یہیں تھی گجرر ملیلہ تھی اس پر ایک پر تورا سویا ہوا تھا کس کا اور ایک پر گودے شنگ ہویا ہوا تھا کون سویا ہوا تھا بھئی ایک پر تو اس کے پر نادا کا بیٹا سویا ہوا تھا اور دوسری پر کون کی ادھشنگ شکا ہوا تھا در سو یہ پکار پر جات کا ایک جانور کی طرح کون آتا ہے بہن بیر کون آتا ہے بن بیر آتا ہے اور بن بیر آتا ہے کہ جب ادھشنگ رو رب ترابہ نہ کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ ادھشنگ کا ہے گا ہے کہ ادھشنگ ارطا اپنے پتر چندن کی اور اسارہ کر دیتے کہ زیادر ادھشنگ تھا کون تھا بھئی تو عودے شنگ تھا تھا جو دشش اور یہ اس کا پتر چندن کون تھا پتر چندن اور اس چندن کی کون اسارہ کردی تیر کہ ایک کون یہاں کی احساسو ۔ یہاں پر عودے شنگ از اکر دیتی ہے تیر یہیں پر کا جاتا ہے کہ گھانٹ اعتار دیتا ہے تو اس کی آنکھوں کے شامل گرجر میلہ پندہ دائی کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے پتر کو کس کے پندہ دائی کے پتر چندن کو موت کی تکار دیتا ہے اور بنویر یہاں سے تل جاتا ہے اور اپنے آپ کو کیا گوشت کر دیتا ہے کہ گوشت کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو مار دیا کسی سمیں کون سے درگ میں تھا یہ چتوڑ گردر میں کہا تھا وہ یہاں پر چتوڑ گردر میں اب بنویر اب بنویر تو باہر آ جاتا ہے بنویر آ جانے کے پشت ایک جھوٹی پتل تھا کون کیرتباری حریجن کون تھا بھئی کیرتباری حریجن کے سیوگ سے کس کے سیوگ سے بھئی کیرتباری حریجن کے سیوگ سے جو جھوٹی پتلے اٹھایا کرتا تھا وہ عرصہ درگ پتلے پتلے اٹھایا کرتا تھا اس کے سیوگ سے پون پنہ دھائی کون کیا رہے دوستوں پنہ دھائی اور پنہ دھائی کے شاد کہا جاتا ہے کہ وہ پتلے اٹھایا کرتا تھا کہاں پر وہاں پر اور اس جھوٹی پتلوں کے نیچے کس کو ادیشن کو شلاتی ہے اس کے اوپر سے جھوٹی پتلے ڈالتی ہے اور یہاں سے لے کر کس کو ادیشن کو کام پہنچتی ہے یہاں پر کام پر پہنچ جاتی بھئی یہاں پر کمبلگڑ درگ میں لے کر تو ادیشنگ ادیشنگ ڈالتی ہے اس کے دوشنگ پر آ جاتا ہے دوسرے اور Choice دیدار جو چلدار ہے کیا دیتا ہے تو شرن دیتا ہے کین کو شرن دیتا ہے پننا دائے اور ادشن کو پننا دائے کے پننا دائے اور یہ کون ہے ادشن کون ہے کہ یہاں پر کون سی درگ میں کمبل گڑب درگ پر یہ شرن لیتے ہیں اور تھا اس پر کاس چکے دوارا بچایا جاتا ہے بنویر سے اب کہا جاتا ہے یہاں پر کس کا پندرہ سو چھتیس میں بکرمات دیتے کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن ادھکار کون کر لیتا ہے بھئی یہاں پر پندرہ سو چھتیس ساتھ کون ساسن بنویر اپنے آپ کو راجہ گوشید کر دیتا ہے لیکن کہا جاتا ہے پہر دوستو کون ہے ادشن ہوتی ہے اب کنڈیشن یہ ہوتی ہے اسی طریقے سے اب بنویر کا سامراجی چلتا ہے اس کے بعد اس بنویر کے بعد کون سے دیکھے گا کیا کنڈیشن ہوتی ہے پہر دوستو اب یہاں پر سیچویشن یہ سی آ جاتی ہے ایسی کیسے بھائی یہاں پر بھائی جہاں پر دیکھئے کیسے کیا کنڈیشن ہوتی ہے لیکن مدرہ سو چھتے لے کر پندرہ سو بھتر تک کب تک رہتا ہے یہ پندرہ سو بھتر تک کب تک رہتا ہے بھئی پندرہ سو بھتر تک عدیشن شاشق رہتا ہے اب یہاں سے سیٹویسن یہ آتی ہے کہ آدھیکار نہیں کیا تھا تو یہی تھا لیکن کون بنویر بیٹھا ہوا تھا راجگدی پر کون بیٹھا ہوا تھا بنویر بیٹھا ہوا تھا اب کنڈیشن کیا پیار دوستو یہاں پر ایک ماولی کا یود ہوتا ہے کونسا اور مالی کا یود ہوتا ہے 35 190 없습니다 پوڑے سنگھات بیرام یوں کے بیے اور ویرم دیوں کو پرا جیают کیا ہے孕ناہ جانتا ہے مال میں اس کا ساتھ دیتا ہے مال میں اس کا ساتھ دیتا ہے کل ویرام دیو کو کون ساتھ بندہ پوڑ روپ سے 540 میند ساتھ بند ساتھ بندہ پوڑ روپ سے 50 سے 504 میں بندہ پوڑی 1540 میں ماعلی کا یدد ہوتا ہے جس سے بیچ ہوتا ہے ویرام دیو اور راکہ دیسیں اور بیرام دیو کے بیچ یہ یدد تو ہوتا ہے لیکن اس ید میں کون کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ماولی کے ید میں ویرام دیو وہ پہرا جت کر کون روپ سے یہاں پر ساسک اوڈے سنگھ بن گیا ساسک بننے کی پسچات کیا ہوتا ہے بھئی یہاں پر دیکھئے گا اب کنڈیسن کیا 1522 اس کا جنم ہو آتا کہاں پر چٹوڑ گر میں جنم کس کا اوڈے سنگھ کا گل میں بھائی کو راج Regierung کر دیا Hamburg کے اوڈے ہیں معنی ماننے گا جاتا ہے کہ پندرہ سو سیتی سے ماننے گا یہ بنویر ٹانگڑ آتا ہے ساسن کال اس کا سیتی سے مان لینا اور سیتی سے راجہ بھی سے اس بات کر رہے تو راجہ بھی سے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ کس کا کہا جاتا ہے کہ ڈیشن کے رانی ایک رانی تھی اسے بیوہ ہوتا ہے ہون دے شنگ ڈیشن کا بیوہ ہوتا ہے جیوانتا بھائی سے کس سا دہتا ہوتا ہے جیوانتا بھائی سے آیا ڈیشن دے سنگ کس ست ساتھ ہوتا ہے جیوانتا بھائی سے مجھے وانتہ پائی جوانتہ بھائی کونٹی بھائی یہ تھی اکھے راج سونگارہ کی پتری کون اکھے راج سونگارہ کی کہاں کا اکھرا سونگارہ کی پتری تھی اور جس سے اس کا مجھے وانتہ بھائی کس کا ادھے سنگھ کا اب ادھے سنگھ کا بھی واہ ہو جانے کے پشاعت کہا جاتا ہے کب ہوتا ہے یہاں پر این کے بیچ سے کون ایک سنتان اتبان ہوتی ہے اس سنتان کا نام کیا ہوتا ہے بھئی کہ دونوں سے ارتات اس پوری سے ایک ایسا سوٹر کا جنم ہوتا ہے پندرہ سو چالیس میں نو مئی کب دو مئی کب دو ایسا سو چالیس کو کس کا جنم ہوتا ہے پرتاب کا جنم ہوتا ہے کس ہے یہ دیکھیں گا اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے یہاں پر دکار تو کر لیا اب کیا کنڈیشن ہوتی ہے اب کنڈیشن یہ آتی ہے پیار دوستوں کی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر سیرسہ سوری کا پرباو دیکھتے ہوئے 1545 میں کب 1545 کی بات کرتے کب 1545 میں سیرسہ سوری کے ڈر سے کب پیار دوستوں 1545 میں کب کون سن کی بات شکار کر لیتا ہے سیرسہ سوری کے شکار کر لیتا ہے سیرسہ سوری کے عدینتہ شکار کر لیتا ہے کب پیار کرتا ہے آر ھائی بجائی وہ کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے اب ادھنتہ شکار کر لیتا ہے لیکن یہ اس کے ڈر سے درگ کی چابیاں دے دیتا ہے کہاں درگ کی چابیاں اس کو بھیج دیتا ہے چابیاں کسے دیتا ہے بھیج دیتا ہے بھیج دیتا ہے دیتا ہے کون ادیشی ترگ کی چابیاں ارثار چٹوڑگڑ درگ کی چابیاں کس کو بھیج دیتا ہے اس کو بھیج دیتا ہے اس سے تصوری کو ارثار شکار تو جانے تیرا رام جانے بھائی میں تو ایسے ٹھیک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ادھینتائی شکار کرنا کیا تھا شکار کرنا تھا اب کیا کنڈیشن ایک ہرمالا کا یود ہوتا ہے اور ہرمالا کا یود کس کے بیچ ہوتا ہے بھائی آجی خان اور ادیشی کس کے بیچ ہوتا ہے ہرمالا کا یود کونسا بھائی دیکھیں ڈیشن اگر مارا کا یود کس کا یود ہوتا ہے پہر دوست کو کس کس کے بیچ ہوتا ہے یہ ادیشنگ اور کہا جاتا ہے کس کے بیچ ہجی خان پتان کے بیچ ہو جو ہجی سے ہوتا ہے پندرہ سو ستہوں میں کب ہوتا ہے بھائی یہ پندرہ سو ستہوں میں جاتا ہے کس کے بیچ ادیشنگ تائی افتر مجھ کے بیچ ہوتا ہے آج جاغں پٹان کی بیچ ہوتا ہے آج جольше پٹان اور اس کے بیچ ہوتا ہے اب اب اسمیں یہ کام پر ہوتا ہے کیونہ پر ہوتا ہے اس میں اس کا سیوگ جو دیتا ہے اس کا سیوگ مالدیو اس کا سیوگ دیتا ہے ماروار کا کونسا مالدیو کان کا ماروار کا مالدیو اس کا حاجی کا پتان مالدیو اس کا سیوگ دیتا ہے لیکن اس میں وجہ کون ہوتا ہے بھی وجہ ہوتا ہے آپ کا خودشی کون ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے اب کیا ہوتی ہے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اکبر 1569 میں سامراج وادی نکتی کی گوشنا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے دلی کا سا سکتا ہے دلی 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 جو سا سکتا ہے اکبر کون بناتا ہے اکبر کون تا ہے اکبر اکبر 1569 کبر 1569 کی گوشنا کرتا ہے سامراج سامراج جو آدھی نٹھی تک ہم راج جو شنا کرتا ہے سامراج جو آدھی نٹھی کن کرتا ہے سامراج جو آدھی نٹھی عقوق کردی تبی اکبر احبار جو آدھی نٹھی کی گوشنا کرتے ہیں ہی اس نے سوچا کس نے ادیس ہی یہ تو اپن کو مارے گا ارثات آکرمن کرے گا یہ کس کے اوپر چٹوڑ کے اوپر بھی کرے گا میوار کے اوپر بھی کرے گا کیوں کرے گا اس نے سب دو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا کرنی سے نیتے ہیں جب یہ یہاں سے نکل جاتا ہے پندرہ سون سکتے ہیں کون ادیسی بات کریں سنگ کی بات کریں ادیسی یہاں سے چلا جاتا ہے کہاں پر آراؤلی کی گروہ پاڑیوں میں چلا جاتا ہے آراؤلی کی گروہ پاڑیوں میں چلا جاتا ہے کہاں کون سی استان پر دھونی نامکستان پر دھونی نامکستان استان پر کس نگر کا استعاپنا کرتا ہے یہاں پر نگر بساتا ہے بھئی نگر بساتا ہے یہاں پر ایک نگر بساتا ہے کون سا نگر بساتا ہے کون 1569 سب پیار دوستو 1569 سب پندرہ سو انسٹو ایک نگر بساتا ہے جس کان نام اوزے شنگر سے پور رکھتا ہے کیا رہتا ہے بھئی اراولی کی گروہ پاڑیاں جو تستری نمngapاڑیاں ہیں وہاں پر دھونی نامکستان پر جاتا ہے ہے اور وہیں پر ایک نگر کی ستاپنا کر دیتا ہے کون سے نگر کی اکبر سوری ادھے سنگھ ادھے پور نگر کی ستاپنا کرتا ہے اور آج بھی جسے ادھے پور کی نگر کی تستری نوہ پاڑیاں گروہ پاڑیاں یا دیش رو دیش ہرو پاڑیوں میں نگر مانا جاتا ہے اس دوارہ اکبر کی دوارہ ادھے سنگھ کی دوارہ کر دی جاتا ہے اب یہ یہاں سے نکل کر چلا گیا اور چٹوڑگر درگ کو کس کو سوپ گیا توڑ گر درگ بات کریں توڑ جو درگ تھا پیر دوستو کس کی توڑ گر درگ تھا توڑ گر درگ اور چٹوڑ گر درگ میں ہو گیا توڑ توڑ درگ اور چٹوڑ گر درگ کس کے سنرکش میں سوپ گیا اس کے سینہ پتی تھے کون تھے کون تھے سینہ پتی اس کے سینہ پتی کون تھے جیمل اور پتہ کون تھے جیمل میڑتیا پتہ سوڑیا کون تھا جیمل اور پتہ کون جیمل اور پتہ کو شوپ کر یہ چلا جاتا ہے سنرکشن میں اس درگ کو شوپ کر چلا جاتا ہے جیمل اور پتہ کے سنرکشن میں اس درگ کو شوپ کر چلا جاتا ہے یہ اس لیے یہاں سے جاتا ہے میں اراولی کی گروہ آپ پر ج Peru Wlassen外ée میں جب بھی آقبر آخرمن کرے گا خورے گا کوش کل اکبر کے اوپر جو اکبر ستائی پریاد پراجیت ہو جائے گا ایسا سوچ کر یہ گیا تھا لیکن بھائی صاحب اکبر نے اکرمان ہی نہیں کیا پندرہ سو سامراجی ادھی کنا تو کی لیکن آکرمان نہیں کیا اور آکرمان کتے سال بعد آٹھ ورس باد کیا کتے باد آٹھ ورس باد آکرمان کیا کب پندرہ سو بندرہ سو بندرہ سو سٹھ 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 آر سٹھ میں کب آکرمان کرے گا یہ 15768 میں کتے 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 کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس نے جو آخرمڈ کیا کس نے اکبر میں توڑک پر اکبر کا آخرمہ کا توڑک پر اکبر کا آخرمہ توڑک پر اکبر کا آخرمہ توڑک پر اکبر اکبر کا آخرمہ آخرمہ کب کیا بھئی 1567 668 کب کیا بھئی 3668 کب کیا بھئی 1567 668 اب کنڈیشن کیا ہے جہاں سے یہ سنہاں لے کر آ جاتا ہے آ جاتا ہے آ جاتا ہے آ جانے کے پاس اب کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن یہ یہ اس و ق Israelites دیکھیں یہ ہے یہ وہ لیسے دیکھئے گا پیار دوستو کچھا کنڈیسن یہ واقعی سچویسے ادھر یہ ایک میشا کا پتھار تھا کونسا پتھار یہ بڑا سامیشا کا پتھار اور اس شیخبات کے بارßer Dayton بٹا سامیشا کا پتھار کونسا پتھار بھائی میشا کا پتھار اسکے گو پڑب اوپر میشا کا پتھار 건 سا درگ بنا ہو احساس رہا ہے مہان گو پتار بھائی چیز توڑ گھڑ دیکھ اوقات مقدسا درگ بنا ہو اڑا بھائی چیز توڑ گھڑ درگ بنا ہو ایک một دور گھڑ بنا ہو اید ہے ایسا کنیم تھا گھر دورگ اور چطور درگ آپ کو پتہ ہے پیار دوستو جہاں پر بات کریں چطور درگ بات کریں چطور گھر درگ بات کریں توڑ گھر درگ ہے یہ بہت وچال درگ تھا اور کہا جاتا ہے پیار دوستو اس طریقے سے چطور گھر درگ کہاں ایک پہاڑی کے پٹھار کے اوپر کون چا پٹھار میسہ کا پٹھار میسہ کی پٹھار پر کون چا درگ بنا ہوا ہے بھئی توڑ گڑ درگ بات کریں کر دیتے ہیں توڑ گڑ درگ کی دیواریں اونچی یا توڑ گڑ کی درگی درگ کی دیواریں اونچی اب دیکھیں کا کنڈیشن اس چه توڑ گڑ درگ بڑا وسال درگ اور اس درگ کی کیا ہے یہ دیوارے اس طریقے سے یہ درگ کی وسال دیوارے بنی ہوئے اور بڑی خطرناک والے کنڈیشن کے بڑی بڑی کیا ہے یہ بڑی بڑی اس طریقے اپر کے ڈیزائننگ بنی ہے اپر کے ڈیزائننگ بنی ہے اور کنڈیشن بھی سمیں یہاں پر بہت وشال درگتا ہے درگتا ہے توڑ گڑ کا درگتا ہے بہت وشال درگتا ہے پیارے دوستو اب وشال درگتا تھا اب کنڈیشن یہ تھی کنڈیشن یہ پیارے دوستو میشہ کے پتھار پر میشہ کے پتھار پر اس تھی ادھر سے اکبر آکرمنٹ کرنے ہیں کون آیا بھئی جن کونسا پتھار میشہ کا پتھار میشہ کا پتھار میشہ کا پتھار میشہ کا پتھار اس میشہ کے پتھار پر کیا بنا ہوا ہے یہ چٹوڑ گڑ درگ کونسا درگ بنا ہوا ہے اور صورت ترگبو bliver مدشہ کے پتھار بنا نہیں ہے یا یہاں پر یہ تھی باؤخش دوستو کیا کنڈیشن یہاں پر ٹپپ ٹپposition بڑائی ست اقرام کا رماز ہے کچھ دوша کرتے میرے تھے ہم اگھاں اکبر آتا ہے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے پیر دوستو مہتوجہ جس بہنے جے مل اپت ہے اور ہم آتا ہے یہاں پر یہ توپے لے کر آتا ہے اور توپے لے کر آتا ہے تو توپے کے لیے کہا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہاں جہاں پر کیا کرتا ہے پیرا دوستو شبوتر توقب کا گولا گیا اور توب کا گولا دیگا گیا تو اس کے پتھار پر پڑتا اور کہا جاتا ہے تو تو کا گولا ہو جاتا اور بھی پل ہو جانے کے کارن پیار ڈوستو کیا کنڈیشن ہوتی اب کیا کرے گا یہ اب اکبر دماغ لگاتا پر کی ایسا کرو تو کو اکٹھے کرو اور یہاں پر ریتی جو سبھی ہے ملاؤ اور اور اس سے چبوتری کا نرمان کرو ایساں پر ایک چبہتری کا نرمان کرو ایک چبوتری سبچ سے نرمان کرواتا ہے ایک مسال صلو راستے پہر دوسط میں یہاں پر دیکھنے Government چبوتری کا نرمان کروا تھا مجھے پتہ نہیں کمکر پتھر ملتریوں سے بنایا گیا اس کا رنس کو کیا کہا جاتا تھا اس کا نام کیا تھا ٹھیک رکھنے کے لئے بنایا گیا چھبوترا کیا کہہ تاتا پاس göster؟ veloc od اوپر اور دوستو ٹھیک رکھی گئی کہاں پر تو پرک گئی اور اس ترے کے بعد یہاں سے چلا گئے اور چلانے کے بعد کس کے اوپر گولے داگے گئے اس دیوار کے اوپر داگے گئے اب دیکھیں اونچی ہوگی نا یہ اونچی ہوگی اب اس کے اوپر گولے داگے گئے اور گولے داگنے کے پشت ساتھی یہ تھوڑی بہت ہلکی سی ٹوٹتی واپس نیرمان کارے دن میں توڑتے شام کو واپس نیرمان کارے کروا جید توڑتے شام کو واپس اس طریقے سے کئی دنوں تک اکبر پریشان ہو گیا کیا 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 جائے اب یہاں پر کیا کیا جائے یہاں پر کیا کنڈیشن پیار دوستو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کون تھا بھئی یہاں پر نرمان کارے کروا دیا جائے اور کی اب کیا کیا جائے کہ رات کو میں جگونہ کیا اور جو بھی نرمان کرنے آئے گا اس کو مار دو دوستو کا جاتا ہے کون یہاں پر اسرداش چوہان کون اسرداش چوہان آتا تھا اور نرمان کروا کے چل جاتا تھا سات کے سمیں آتا ہے ادھر سے کون اکبر اکبر کی ایک شنگرام بندوق تھی کونچی شنگرام کونچی شنگرام کونچی بندوق شنگرام بندوق تھی اور شنگرام بندوق سے وہاں کرتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو مار دیتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے یہ دل讲 کمجور پڑ جاتے باicer دل網 کے دیوار کمجور پڑ جانے کے بعد پھر اس کے اوپر جا کر دیا جاتا ہے پیر دوست کو یہاں سے جگہ ہو جاتی ہے جگہ ہو جانے کے بعد اب اس طریقے سے پاس میں جائے تو یہاں سا اس دور کے دیوار میں سے جب یہ پاس جا رہے تھے سینک اس کے اوپر چڑھنے کی کی کوشش کر رہے تھے سینک اس کے اوپر میسہ کے پٹار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں جا رہے تھے کہا جاتا ہے پہر دوستو کیا یہاں پر پتھر برسانے کا ینتر ارادہ کیا رکھا ہوا تھا پتھر برسانے کا ینتر کیا ارادہ کون بات ارادہ کون ارادہ مگ روی کون مگ روی کون سے پہر دوستو ارادہ مگ روی مگ روی مگ روی مگ روی یہ پتھر برسانے کی ینتر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پتھر پھیکے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے یہ ان کو مار دیا جاتا ہے سینکوں کو اور سینک بھاگ کر واپس آ جاتے ہیں یہ اس طریقے سے سینک جا رہے ہیں اور ان کو اوپر کیا درگ میں سے پتھر پھیکے جاتے ہیں بڑے بڑے پتھر پھیکتے ہیں کیا پھیکتے ہیں بھئی بڑے بڑے اس طریقے سے پتھر پھیکتے ہیں بولے پتھروں کی بولے بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر پھیکتے اور یہ مار کھاکا کی وہاں سے آگتے بچ بچ کے بھاگتے اس کاران وہاں تک جانے سے پھر منا کر دیا اب کیا کرتا پیار دوستو یہاں سے کیا دیماغ لگاتا ہے کہ جاؤ کی جنگل میں جاؤ اور جنگل میں جا کر جانوروں کا چمڑا لاؤ کیا کرو جانوروں کا چمڑا لاؤ اور جانوروں کو مار مار کے چمڑا اکھٹا کر کے لائے گیا چمڑے کی سلائی کی گئی چمڑے کی سلائی کرنے کے پشاة وکامتا بنایا یہاں Ralbo دایا workers دیکھیں گو چمڑے کی سلائی کی گئی اور چمڑے کی سلائی کرنے کے پشاہ ڈالبیا نہ پر بڑا گیا رس única بڑایا گیا اچھا بڑا گیا بھی اب اس طریقے سے بڑا گیا پہل ستوatur cảڈ Nee對吧 ساکتے پتھار سے اب بڑا گیا بیک تھا بنائے گیا چمڑے کبڑے سے بنی ہوئی اس طریقے سے ایک حیائدار اسطان بڑا کے ضرورہ ہی haben بنا دیا گیا اب یہ سینک نیچے نیچے سے چلے جاتے اور چھپ کہ جا جا کر کیا کرتے ہیں بھئی کہ جا جا کر بھی نہیں لگتا اور کس کے اوپر پتر پھیکیں گے والوں کو پتہ بھی نہیں لگتا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دو جگہ ایسا لگایا گیا دو جگہ ایسا چھت چمڑے کی چھت بنایا گئی اور دو جگہ کتنی جگہ دو جگہ چمڑے کی چھت بنایا گئی کہا کرzkيل کیا کہا جاتا سہ بعد کیا کہا جاتا کہا جاتا سہ بات کیا کہا جاتا بات کیا کہا جاتا بی شعبات کہا جاتا اور کتنے بنائے گئے دو شعبات بنائے گیا کیا بنائے گئے دو شعبات بنائے گئے پیاردوستوں اورتا س etc correspondent اب جو بھی پتر پھیکتے اس کے اوپر تجنی آ رہا ہے جا رہا ہے کیا دیکھتا ایک پتر بھی بالے تکارiliation را تکاریقہ تکاریقی سے اس طرح سے یہ ملس sowie کیا ہوتا ہے خواہمار پاٹھوس کیا جاتا ہے کہ اپنی وہ پتہ کے دوارہ اور انت میں کیا ہوتا ہے اس یودھ میں جد ہوتا ہے یہی گھماسان یودھ ہوتا ہے گھماسان یودھ ہونی کے پشاہت کیا ہوتا ہے پیر دوستو درگج کے دروازے کھول دیے جاتے پاب جمل اور پتہ بردوستو اس پید میں امریک nee اور پتہ دلا Reading جمل اور پتہ تارک ہوا لدا ڈا ہوا وہاں پورتی کو پراؤپت ہوتا ہے دل گتت lou جیمل اور پتہ ویرگرتی کو پرابت ہوتا ہے اس سمیں کہا جاتا ہے جیمل کے گوڑا مرگے آتا ہے جیمل کا گوڑا مرگے آتا اور جیمل کا گوڑا مر جانے کے پششات کیا ہوتا ہے پیار دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے ویر کلہ راٹھوڑ کس کے بھتیجے تھے جیمل کے اور ویر کلہ راٹھوڑ کا آج آتا ہے اس سینہ میں آتے ہیں اور ویر کلہ راٹھوڑ کون کس کو جیمل کو اپنے کندے پر بٹھاتے ہیں کون آتا ہے ویر کلہ راٹھوڑ کس کو جیمل کو اپنے کندے پر بٹھاتا ہے کون آتا ہے کلہ راٹھوڑ چلے گا دیکھیں یہ کون آتا ہے ویر کلہ راٹھوڑ آتا ہے اور کس کو جیمل کو اپنے کندے پر بٹھاتا ہے یہ دیکھیں گا یہ ویر کلہ راٹھوڑ اور جیمل کو کیا ہے اپنے کندے پر بٹھایا اس طریقے سے یوت کرتے ہیں دو ہاتھ اس کے دو ہاتھ اس کے کس کے دو ہاتھ تو جیمل کے ایک ہاتھ میں اس کے بھی تلوار ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں میں اس کے بھی تلوار کس کے و اے ڈیمل کے ہاتھ میں بھی تلوا اور ادھر سے کلع را ٹھوڑ کے ہاتھ میں تلوا اس طریقے سے کہا جاتا ہے لگ وقت تین چети چار گھنٹے تگہ اس نے بھاگ بھاگ کر یود کرویا یہ اوپر والا ڈیمل کون تھا یہ جیمل یہ کہا پھر کلع را ٹھوڑ کون تھا پھر کلع را ٹھوڑ اس کارن کہا جاتا ہے پھر کلع را ٹھوڑ پھر کلع را ٹھوڑ ڈیوٹا 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 ڈیوٹ دیکھیں کیا کنڈیسن ہوتی ہے یہ لوگ دیوتا کے روح میں بھی پوجھے جاتے ہیں اور بات کریں یہاں پر جو کنڈیسن دیکھنے کو ملتے پیار دوستو کیا ملتی ہے جہاں پر جو کیسریہ کیا جاتا ہے کیا بات کریں کیسریہ کیا جاتا ہے کیسریہ کیا کیسریہ کس کی بات کریں پیار دوستو کیسریہ کیسریہ اور کیسریہ کس کی نیترت جبکہ جوہر کیا جاتا ہے جوہر کیا جاتا ہے جوہر جوہر کیا جاتا ہے پتہ پتہ سشوتیا کی رانی پھل کمر کے نیترś میرے پھل کمر کے نیترś میرے پھل کمر کے نیترś میرےei پھل کور کے نیترś میں کیا کیا جاتا ہے جوہر کیا جاتا ہے یہ کیس کی رانی تھی آبتہ کچھ شوڑیا کی ران کے نے کہا ضابط یعerd ہے کیا کہہ لاتا ہے درگ کا یہ ہے یہ ہے درگ کا تیسرا ساکہ کہلاتا ہے اس درگ کا یہ کیا کہلاتا ہے اس درگ کا تیسرا ساکہ کہلاتا ہے کونسا ڈیٹرہ تاکہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بھئی تیسرا تاکہ کہلاتا ہے کب ہوتا ہے یہ 1567 68 میں تاکہ کہلاتا ہے کہہ تاکہ ڈیٹرہ تاکہ کہلاتا ہے بھئی 1568 68 کا یہ اس درگ کا تیسرا ساکہ کہلاتا ہے یاد رہ جائے گا پیرو دوستو اور کیا کیا جانگاری ملتی یہاں سے دیکھئے گا اس میں سات دروازے کس میں یہ چٹوڑگڑ درگ کون سات درگ بھئی توڑگڑ درگ درگ میں کتنے دروازے ہیں سات دروازے بنے گئی سات دروازے سے یہ رستہ اور اس رستے میں دروازے بنے آپ کے سات دروازے یہاں پر بات کریں یہاں پر بات کریں پہر دوستو طریقے سے یہاں پر بات کریں یہاں پر یہ پہلا دروازہ بیلہ دروازہ 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 چیز تیسرا دروازہ بھولتا ہے Gretel دروازہ اور یہ یہاں پر جو گیٹ پر آرم ہوتا ہے یہاں پر سات دروازہ سات دروازہ سے ہوکر کہاں پر آنا پڑتا ہے اندر آنا پڑتا ہے اندر آنے کے لیے کہا جاتا ہے پیر دوسر کو کون سے ارثارت یہاں پر یہ کون کون سے ہیں کون کون سا ہے بھئی پادن پول کون سا بھئی سب سے پہلے یہاں پر پادن پول کون سا کچھ جو دروازہ ہے پادن پول کون سا پادن پول کون سا ہے پادن پول کون سا پول ہے پاڑن پوڑ یہ پاڑن کے بھیرو جی یہ بھیرو پول بھیرو پول کونسا پول ہے یہ بھیرو پول یہ ہنمان پول کونسا یہ ہنمان پول کونسا یہ ہنمان پول کونسا ہنمان پول یہ کام پر ہے توڑ گڑ میں تیسرا دروازہ یہ جوڑلا پول یہ کونسا گڑیس پول 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 کونسا گ لقشمن پول اور اس کے بعد جو انتیم دروازہ ہے یہ رام پول、 کون سا ہے آپ کو لڈشک باس سے دربان ہوتا ہے اور بھوں پول پر کس کی کلا راهط کروڑ کی چتری بنی ہوئی تھی کلسکہ اس کے پہر دوستو بھیhouse پل پر کلا راه Brexit کی چتری بنی ہوئی پہلوم آیا تھا بنی بھی رسوک پر کال نرہ توم KI ستری بنی بھی یاد رکھئے گا یہ پڑن پر у پر کس کا باتتا کا یا بنا ہوا ہے estaf pyregimeo-s Kirk soldiers معای اس مارک بنا ہوا ہے اسا друга دھروا نگے پہلے دروازے پر یا پڑن پول کی پاس خدا ہوا ہے یاد رکھئے گا کہ ذا یہ ساری جان کاری آپ کو دھیان رہ جانی چیئے کس کس کے بارے میں پڑھا آپ نے سات دروازے کس کے یہ چیتوڑ گڑ درگ کے دروازے کے نام جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک ایک دروازے کا نام ہے سات پول ہے اس کے سات دروازے اور ساتوں پہ کہا جاتا ہے طریقے سے ہے اور کچھ اور جانکاریاں باقی نیکس کلاس میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پہر دوست تو بڑے رہیے جنون کے ساتھ ملے ہیں نیکس کلاس میں اب بات کرتے ہیں جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور سیر کا بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولے اور سبھی کے پاس سیر کریں جس کو اس کی ویڈیو کی آوشکتہ ہے اور کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کی شپلتہ میں ہمارا ہاتھ کس پرکار سے رہے گا وہ سنشت کریں اور جڑے رہیے ڈی جیسر کلاس کے ساتھ ٹھیک ہے اور آپ اپ پہ جائیے اپ پہ کئی پرکار کی سویدائیں ملے گی آپ کو اپ پہ کئی پرکار کے ٹیسٹ بہت سارے ٹیسٹ لگ بگ تھی وہاں پر چار ہجار کے آس پاس ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ بک پہ جائیے اپ پر جائیے وہاں سے آپ اپنے کورس کو بھی خرید سکتے ہیں کس کو بھی خرید سکتے ہیں اور کورس کو خرید کر من چاہے جب آرام سے پریم سے وہاں پر سبھی سبجیکٹ کے کورس ملیں گے سبھی کورس سبھی پرکار کے کورس ملیں گے اور بھی وستار سے وہاں پر پڑھایا ہوئے ملے گا اتیاس ملے گا کلچر ملے گی اور سبکے وہاں پر تک تھے کوئی تیاری کر رہا ہے کوئی کس کی تیاری کر رہا ہے سبکے وہاں پر بیچے پڑے ہوئے ہیں آپ ایک بار ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اسے پلے سٹور پر جائیے ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ڈی جسر کلاسے اور وہاں سے پرچیج کیجئے کورس کو ٹھیک ہے نام ماتر کی فیس میں ابھی نام ماتر کا ایک دو روپے میں چل رہا ہوگا سائد یا کچھ کے سو روپے کے آس پاس زیادہ فیس نہیں ہے لیکن آرام سے خریدے جیون بنانے کا یہ سب سے سولیڈ طریقہ ہے بھئی آپ کے پاس ٹائم ہے ٹائم کا صدوبیو کیجئے اور سمیں کو بچا کر رکھے کیونکہ سمیں کی قیمت جس نے سمجھی ہے اس نے جھنڈے گاڑے ہیں پیارے دوستو سمیں کی قیمت جس نے سمجھی ہے اس نے جھنڈے گاڑے ہیں اور ہمیسا وہ سپل ہو کے رہتا ہے ٹھیک ہے پیارے دوستو ملتے ہیں نیکس جوس اور جنون کے ساتھ بنے رہیے ڈی جی سر کلاسز کے ساتھ جہل جوار